دیو بھومی استتما کے اس مندر میں ایک بار جانے سے سات جنموں کے پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے پورانک مانتاؤ کے انسار جب راجہ دخش نے کنکھل میں یگے کا ایوجن کیا تو اس میں بھگوان شیف کو نہیں بلایا شیو جی کے منع کرنے پر بھی ستی یگے میں پہنچ گئی وہاں ستی اور بھگوان شیف کا افمان کیا گیا جس کے بعد ماتا ستی یگے کنڈ میں ہی کود گئی اس کے بعد بھگوان شیف روت روپ میں آگئے اور ماتا ستی کے شف کو لے کر اکاش بھڑھمن کرنے لگے تب ہی وشنو جی نے اپنے سترشن چکر سے ستی ماتا کے شریک کو 51 بھاگوں میں کار دیا یہ حصے بھارت کے ویمین حصوں میں گرے اور پرتیک شکتی پیٹ بن گئے ماتا ستی کا صرف وہاں گیرا جہاں اب شرکنڈا دیوی مندر ہوئے ماتا ستی بھی میں بھی چنگا بھلا ہوں ابھی میں گھر سے نگل چکا ہوں مارننگ میں دہرہ دون سے اور اور راستے میں ابھی میں دھنولٹی پہ ہوں رکا ہوا ہوں گھرم گھرم چائے پینے اب چائے بس پینے گے اور آج ہم آپ کو درشن کریں گے ماتا سرکنڈا دیوی مندر کے اور دو تین سیریز ایسی ہونے والی ہیں آنے والی جس میں ہم آپ کو ماتا رانی کے شکتی پیٹھو کے درشن کروں گا جرسے کی ماتا سرکنڈا دیوی مندر اس کے بعد ہم جائیں گے ماتا دھاری دیوی کے دیو پریاغ جائیں گے اس کے بعد واپس دہرہ دون کو نکلیں گے تو چلیے اس پیار اسے سفر پہ میرے ساتھ میری جرنی پہ میرے کیمرے کے تھوڑ see you موسیقی موسیقی guys آپ جب مسوری پار کر لوگے تو تھوڑا سا آگے چل کے دھنولٹی سے پہلے آپ کو کچھ یہ نظاریں بھی لیں گے ماتا رانی کے دربار جاتے وقت دیکھیں ساپس موسیقی تو بھائیس یہ ہے دنورٹی کی مین مارکٹ جو کہ صبح ابھی بند پڑی ہے بلکل آپ کو ایسے درشے میں نے کہا چلو دکھائے جائیں جہاں بادل بلکل موں میں دوسرے اندر سو فائنلی گائیس میں پہنچ گیا ہوں بٹ پارکنگ بہت دور ملی کیونکہ یہاں پہ سنکڑی سی سڑک ہے اور اس پہ پارکنگ آپ کو نہیں لگاؤ گئے تو آپ پہ چران گر جائے گا خام اگر میں اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے آپ کوئی دھنکی جگہ ڈھونڈو اور وہاں لگا لو جہاں چلانا کرتے ہیں آپ کا بس اب چلتے ہیں اوپر ماتا رانی کے درشن کرنے تو گائیس جب آپ میں ہاں ماتا رانی کے درشن کرنے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ نیچے شابز دکھیں گے جہاں سے آپ پرشاد لے سکتے ہیں پرشاد کے اندر آپ کو سب کچھ ماتا کا شرنگار شنریش ناریل سب ملے گا اور یہاں سے صرف سو میٹر کی اچائی پہ ہی روپ شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم پکڑ کے روپ پہ پر دربار جائیں گے چک یہ چلتے ہیں تو گائیس کچھ سیڑھیاں آپ کو چڑھنی پڑیں گی اس کے بعد ہی روپ پہ شروع ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سڑک سے روپ پہ میں بیٹھ ہو سیڑا ماتا کے دربار possible نہیں ہے وہ ایسی روپ پہ جانے کے لیے آپ کو سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گے کچھ آگے تک دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا ماتا کے در پہ جانا حسان نہیں ہے بس وہی سمجھ لیچے دو گھنٹے کے پر ٹولی کی ویٹنگ ہے اور ابھی میں آپ کے لائن میں لگا ہوں ٹکٹ لینے کے لیے دیکھو ماتا رانی کا آج بلابہ آتا ہے یا نہیں دس بچ گئے ہیں اور جو چڑھائی ہے بلکل کھڑی چڑھائی ہے ہے دیکھا بچہ ہے تو گھر میں ابھی بیٹھو ہوں روپ پہ میں سپنڈہ دیوی ماتا ماندیر اوپر جانے کے لیے اور یہاں سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری آگے ماں کے بھاون تک جائے گی روپ پہ لیچے اب چلنے کی حالت بھی نہیں اور اس کے بعد مجھے دیو پریاک بھی نکل لے ہیں تو میں نے کہا تھک زیادہ جائیں گے تو ماتا نے اچھا سارا دے دیا کہ ہم یہاں پہ آگے اور ماں نے روپ پہ آج شکر ہے کھلی ہوئی ہے کیونکہ کل لوگ واپس لوٹے ہیں جو بیچارے یہاں پہ دوسہر سے کھڑے تھے وہ واپس گئے ہیں پھر وہ آج صبح واپس آئے ہیں لائنوں میں لگ کے تو اس لئے شکریہ ہے ماتا رانی کا کی ماں نے بلا گیا روپ آگئی ہے بس وہ بیٹھتے ہیں اندر اور اوپر چلتے ہیں مائی کے جاتے ہیں جائے ماتا دی گائیز اور میں ہوں ابھی روپے میں سرکنڈا دیوی ماتا مندیر اوپر جانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے رو بھی اور سچ میں میں لاشت پروانو ٹیمبر ٹیل میں بیٹھا تھا جب وہ فرسی تھی نیوز آئی تھی نا تو بڑا در لگا تھا اور آج میں نے ایسی ماتا رانی کا نام لے کے بیٹھت ہو گیا آپ جب روپے سے نکلیں گے آپ کو ٹاپ پہ سرکنڈا ماتا مندیر کے یہاں پہ اتاریں گے پھر وہاں سے آپ کو پیدل پیدل ماں کے دربار وہاں جانے اوپر تو چلو جیم آتا ہے دی موسیقی 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 جائم آتا دیا جائم آتا دیا آئیے چلے اندر درشن کرنے کیمرا اندر لاؤڈ نہیں ہے ما کے پری سر میں تو میں آپ کو بھی تھوڑے در میں ملتا ہوں یہاں صرف کے ہمارے درشن ہوں بہتا ہے یہاں سے سیدھا درشن ہوتا ہے تو میں اس ماندر کے بارے میں بتائیے یہ ماندر کتنا پرانا ہے پورانوں کے ٹائم کا ہے چلتی تلتے ہیں چھوٹا تھا مندی چھوٹا تھا اور دوپہر میں درسن کرو گا ناری کے روم میں آ جاتا ہے درسن کرو بودھیا کے روم میں درسن کرو گا اس کو بودھیا کرو گا جاتا ہے ہیں کہ مادھا جو یہ کcot سرکنڈا دیوی مندیل میں بھکتوں کو دی جانے والی پرساد کے روپ میں رونسلی کی پتیاں اوشتی گنوں سے بھرپور ہوتی ہیں دھارمک مانتہ کے انوصار ان پتیوں سے گھر میں سکھ سمریدی آتی ہے شیطر میں اسے دیورکش کا درجہ حاصل ہے اس لیے اس پیڑ کی لکڑی کو امارتی یا دوسری ویفسائی کو پیوگ میں نہیں لائے جا کدار کھنڈ واسکند پران کے انوصار راجہ اندر نے ہاں ماں کی ارادلہ کر اپنا کھویا ہوا سمراجے واپس پایا تھا اس کارن ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بھی سچے من سے ماتارانی کے درشن کرنے آتا ہے ماں اس کی ساری منوکامنے پونڈ کرتی ہے ماں کے دربار سے بدلی ناتھ کدار ناتھ تنگ ناتھ جو کھمبہ گوری شنکر نیل کھنڈ آدھی سہید کئی بھر وشنکر لائے دکھائی دیتی ہیں ماں سور کنڈا دیوی کے کپوارٹ سال پر کھلے رہتے ہیں ہو گئے ہیں ماتارانی کے روپ بے آ چکی ہے ہماری اب بس واپس پکڑتے ہیں روپ بے اور نکلتے ہیں دیو پریا کے لیے فٹا فٹا کیونکہ موسم دیکھ آپ کے سامنے ہی ہے کتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے ارے بھائی بندر بھی آ چکے ہیں ہمارے تو چلو اس کا سیدھا سیدھا ادھارن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جاؤ اب آپ جاؤ یہاں سے فٹا فٹ تو چلو ماتارانی کو الویدہ کہتے ہیں وہ سب اور نکلتے ہیں جے ماتارانی تو آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے ماتارانی کے درشن ہوئے ہوں گے ماں وہاں پہ سامنے اندر ویراجبان ہے ایک بار اور درشن کر لیجے مائی کے آپ جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں گائز کہیں بھی گھومنے جاؤ پر کچھنا من مچاؤ یہ دیکھو یہاں پہ سامنے دکھ رہا ہے اور یہ تو اتنا ماں کا فویترستان ہے کی آپ یار اس کی کوئی ڈیس ہی نہیں ہے یار سامنے یہاں پہ دیکھو کچھنا پڑ ہو گئے دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے یہاں پولیتھین ڈلیاں کی نشانیاں یہ ساری جو بھی دیکھ رہے ہو کیوں یار یہاں گند کیوں مچاتی ہے دنیا آہاں کے پاڑوں میں نہ کرے یہ سب کچھ نا برنہ یہ کچھ نہیں رہے ہو خودہ ٹائم بار آہاں بس کے ساتھ مٹھے میں ڈالو اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے پہاڑی نمک کہتے ہیں یہ آنٹی تکھا ہوتا ہے بہت تکھا ہوتا ہے بہت پانی مانگیں گے اس کے بعد اچھا ہوتا ہے دیکھنوں ٹیس کر کے دیکھ رہے ہیں نہیں میں چھوٹم دھا رہا ہوں یہ تو ماتارانے کا مکیا پر ساتھ ہے رونسلی چھوٹم دیرے ہیں رونسلی ہے چلو 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 بہت کر کچھا رونسلی شعورہ ماتا رانے کا مکھے پر ساتھ ماتا رانے کا گانا بڑا بہت فیمس ہے اس کا گانا لگاؤں میں تھوڑا دوں تو بس کی مائلہ فکر خال اینچ ما رانسلی تھنے رو کا بیچ ما دردور بیٹی کا درساک ماتا سرکنڈا جی کے درشن گھر کے اب ہم نکل چکے ہیں یہاں سے دیو پریہا کے لیے ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ چکا ہے آئی تینک اپن چھے ساڑھے چھے بھی تک تو پوچھ ہی جائیں گے دیو پریہا کوچیں گے ہوتل ڈھونڈیں گے ہومسٹیج یا جو بھی ملا بھائی بس پیر سیدھے گرنے کیونکہ اب بھی بس یہ کہہ رہے ہیں سو جا شام کو جا کے کہیں پہ تو دیو پریہا میں ہم آرام کریں گے پوچھ کے مارننگ میں موش پر بیبلی سنگم دیکھنے جائیں گے کل کے بلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہم ہاں کا سنگم دیو پریہا کا بلکل اندر ڈی پانی کے بڑیا والا تو اینیویز ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں بھائی کیونکہ میں آلرڈی دیکھو راستے میں رکا ہوں آؤں بات کرنے کے لیے موسیقی